اسلام علیکم دوستو میں ہوں تنبیر حسن اور آج پھر بات کریں گے اس حوالے سے کہ جو بجلی کے بھاری برکم گل ہیں وہ لوگوں سے ادا نہیں ہو رہے اور لوگ جو ہے وہ حکومت تک مسلسل اپنا احتجاج پہنچا رہے ہیں اور اب اس احتجاج میں صرف عام لوگ نہیں ہیں بلکہ تاجر بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں اور تاجروں نے دو ستمبر کو شٹڈان ہڑتال کا اعلان بھی کیا ہے جماعت اسلامی کی جانب سے بھی پیجام ہڑتال کا اعلان کیا جا چکا ہے اور بہت سارے جو مناظر ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور عام جو ہمارا نیشنل میڈیا ہے وہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے ایسے مناظر آتے ہیں کہ میرے حال میں کوئی بھی درد دل رکھنے والا انسان جو ہے وہ لازمی ایک دفعہ ہل جاتا ہے یعنی جو خواتین ہیں وہ رو رہی ہوتی ہیں کہ ہم اتنا بل کہاں سے ادا کریں ہم اپنے بچوں کو کھلائیں یا بل ادا کریں اسی طرح سے جو بیچارے بیس ہزار روپے مہوار کمانے والے جو لوگ ہیں وہ پریشان ہیں وہ کہتے ہیں جناب ہم کس طرح سے بل ادا کریں تیس ہزار روپے کے بل ہے پہلے تو ہم نے کچھ بیش دیا تھا اور بل ادا کر دیا تھا لیکن گھر کی چیزیں بیش کر کب تک بل ادا کریں ایک طرف عوام کی یہ صورتحال ہے یہ سیچویشن ہے اور دوسری جانب جناب جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ وزیراعظم صاحب نے چھوٹی کے دن اتوار کے دن بھی بیٹھک لگائی سر جوڑے سب لوگوں نے اور سوچا کہ جناب لوگ بڑے ایجٹیٹ کر رہے ہیں مظاہرے کر رہے ہیں اتجاج کر رہے ہیں تو کیا کیا جائے اور جناب آج ایک خبر وہاں سے نکلی یعنی ان کی بیٹھک سے یہ خبر نکلی کہ جناب ہم جو ہے وہ آئی ایم ایف کو معاہدے کے پابند ہیں اور ہم ریلیو شاید نہ دے سکیں عوام کو تو یہ بات سامنے آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صورتحال جو ہے وہ کوئی بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جناب پیٹرل کی قیمت میں بھی جو کہ آج جو دو تین دن رہ گئے ہیں دو دن رہ گئے ہیں بلکہ تو اس کے بعد اکتیس جو اگست ہے اس کی رات کے فیصلہ ہوگا کہ اگلے پندرہ دن کے لیے پیٹرلی مصنوعات کی قیمتیں کیا ہوں گی اب یہ بہانہ بنایا جائے گا کہ جناب عالمی سطح پر پیٹرل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں لہذا ہم تو بڑھانے پر ہمارا اختیار ہی نہیں ہے ایک طرف آئی ایم اف آ جاتا ہے کبھی ہمارے اور آڑے اور کبھی عالمی سطح پر قیمتیں آ جاتے ہیں یعنی ایک عجیب قسم کا جو بیانیا ہے وہ چلتا رہتا ہے کہ عوام کو کہیں ریلیف نہ پہنچ جائے یعنی اصل بات یہ ہے تو اس میں یہ صورتحال جو ہے سامنے آ رہی ہے کہ سن رہے ہیں کہ جو بجلی کی فی جونٹ قیمت ہے اس میں دو روپے پچھتر پیسے کا مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے یعنی ایک طرف لوگ سڑکوں پہ ہیں جو اب تک اضافہ ہوا ہے اس کے بعد وہ بل بھرنے کے قابل نہیں رہے لیکن اس کو کہتے ہیں مرے پہ مرے کو مارے شامدار تو اسی طرح سے اب یعنی اور جو پسے ہوئے عوام ہیں ان پہ اور پوڑے برسائے جائیں مہنگائی کے اور اس طریقے سے کہ بجلی کو بجائے کم کرنے کے اس کو مزید جو ہے بڑھا دیا جائے اور ایک اور بات بھی سامنے آئی ہے کہ جناب اگر لوگ اتجاج کر رہے ہیں تو کسی سیانے مشیر نے کہا ہوگا تو کچھ نہ کچھ تو لولی پاپ دے دیں تو اب وہ لولی پاپ جناب دینے کے لیے یہ ہے کہ جو اگست کے بل ہیں وہ قسطوں میں جمع کرائیں لوگ یعنی یہ عجیب بات ہے قسطوں میں دیکھیں ناظرین اگر آپ قسطوں میں چیز جمع کراتے ہیں بل جمع کراتے ہیں تو اس پہ اس مہینے کا بل بھی آپ کو ادا کرنا ہوتا پچھلی قسط بھی آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے تو لہٰذا آپ کا بوجھ کم ہونے کی بجائے بڑھ جاتا ہے یہ آپ میں سے جو لوگ بلوں کی قسطیں قرار چکے ہیں وہ میری بات کی تائید کریں تو یہ جناب انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ قسطوں میں لیں اور اس طرح سے نہ لیں یہ ایک بات سامنے آئی ہے تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے ایک کنفرنٹریشن کی صورت پیدا ہو رہی ہے لوگ بالکل اتجاج کو ختم کرنے پر آمادہ نظر نہیں آتے ابھی تک تو ابھی تک کی صورتحال یہ ہے اور ابھی تک خوشائند بات یہ ہے کہ یہ جو اتجاج ہے پور امن ہے میں نے پچھلی علاقہ میں بھی یہ کہا تھا اپیل کی تھی آپ تمام لوگوں سے کہ اتجاج ضرور کریں لیکن پور امن رہیں کیونکہ پور امن اتجاج سے ہی آپ کا مطالبہ کسی نہ کسی حد تک مانا جا سکتا ہے یعنی عوام کا مطالبہ مانا جا سکتا ہے ورنہ خدا نہ خواستہ کوئی صورتحال خراب ہوئی تو اس پھر جو سچویشن ہے وہ کسی اور طرف ڈائیو اٹ ہو جاتی ہے اور اصل مسئلہ جو ہے وہ ایڈرس نہیں ہوتا لہذا تمام لوگوں کو پور امن رہنا چاہیے یہ بہت اچھی بات ہے لیکن اب میرا خان میں لگتا کچھ اس طریقے سے ہے کہ کیونکہ گورنمنٹ جو ہے یہ کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے اور یہ جو آئی ایم ایس سے مہائدے ہیں ان کو تو بلکل ہی تبدیل نہیں کر سکتی جو نو مہینے کا مہائدہ ہوا ہے تو اس میں تو یہ بلکل تبدیلی نہیں کر سکتے اور ظہار ہے اب میرا خان میں اب ان کے لئے مشکل یہ ہے کہ کس طریقے سے یہ اپنی جان بچائیں تو یہ مجھے لگتا ہے کہ کوشش کریں گے کہ لوگوں کا ٹیمپرمنٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ نیچے آ جاتا ہے یعنی ایک بندہ کب تک احتجاج کرے گا میرا خان میں شاید اس طرح کی کوئی پالیسی کہیں پہ چل رہی ہوگی تو جب یہ لوگ تھنڈے ہو جائیں گے تو پھر جو ہے صورتحال نارمل ہو جائے گی اور بلچل بھی لوگ دیں گے اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہ سوچا جا سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے سوچا جا رہا ہو لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے یہ کہاں جا کے ختم ہوتی ہے کیا عوام جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں اور تو پھر تو ظاہر ہے کہ پھر تو کہیں سے کوئی آواز نہیں آگی اور وہ جو سب کچھ ہے یعنی جو اضافہ ہے دلوں میں وہ بھی برداشت کرنا پڑے گا وہ دینا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر آپ نہ دیں کیونکہ پھر وہ مومنٹن جو ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا حکومت کیا کرے گی آئندہ آنے والے دنوں میں اس صورتحال کو کس طرح سے ٹیکل کرے گی یہ تو آنے والے دن ہی بتائیں گے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیٹرول کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے اور بجلی کی قیمت کے حوالے سے بھی بات چل رہی ہے کہ اضافہ جو ہے کیا جائے اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ دنوں میں کیا ہوتا ہے اسی کے ساتھ مجھے آج کے ویلوگ سے اجازت دیں اور ایک ریکویسٹ جو ہمیشہ میں آخر میں کرتا ہوں کہ میری چینل کو سبسکرائب لازمی کرنے اور بیل کی آئیکن کو بھی ہلکا سا پوش کر دیں اور اس کے ساتھ میری جو ویڈیوز ہیں ان کو اپنے دوستوں میں زیادہ شیئر کیا کریں گے آپ کا بہت زیادہ شکریہ اللہ حافظ